اسلام علیکم فرنڈز اسے اگلی ویڈیو میں ہم لوگ فرٹلائزیشن میں جائیں گے تو ہم لوگ ٹاپک سٹیڈی کریں گے جس میں ایکٹیویشن آف ایکٹیویشن آف سپرم آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ایکروسومل ری ایکشن ہم لوگ پڑھیں گے ٹھیک ہے میمبرینل چینجز کیا آتی ہیں وہ پڑھیں گے تو آج جنرل ریویو کی طرف ہم لوگ آتا ہے تو فرٹلائزیشن کہا جی جس سمپل ورڈ میں ہم لوگ فرٹلائزیشن کی ڈیفنیشن کرتے ہیں وہ کیا جی it is a fusion of sperm with egg ٹھیک ہے sperm اور egg کا ٹھیک ہے sperm اور egg کا کیا جی fusion ہے جب sperm اور egg کا آپس میں fuse ہوتے تو نتیجے میں ہمارے پاس ایک structure بنتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں زائیگوٹ ٹھیک ہے اب اس کی جو پروپر ڈیفنیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے developmental biology میں وہ یہ ہے کہ the fusion of cytoplasm and pronucleus ٹھیک ہے جی the fusion of cytoplasm and pronucleus of sperm اور male gamete with egg اور nucleus of egg of female gamete ٹھیک ہے جی cytoplasm اور pronucleus جو کہ male gametes کا حصہ ہے ان کا egg کے ساتھ جا کے bind کرنا fuse کرنا جس کے نتیجے میں کیا آگا جی دونوں nucleus جو ہیں egg اور sperm کے وہ آپس میں fuse ہوتے ہیں اور ایک deployed جاندار ہمارے پاس آتا ہے ایک deployed individual ہمارے پاس آتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں zائیگوٹ اب deployed کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے male کے اندر جو sperm بنتے ہیں spermatogenesis اور female کے اندر oogenesis کے ذریعے جو egg بنتے ہیں یہ meiosis کا process سے گزرتے ہیں جس کی ویسے ان کے اندر جو original individual کے chromosome ہو گئے اس سے half number ہے ٹھیک ہے جی sperm one and applied ہے egg بھی one and applied ہے تو جب ان دونوں کی کیا ہوتی ہے fusion ہوتی ہے fertilization ہوتی ہے تو ہمارے پاس نتیجے میں جو جاندار آتا ہے وہ one and one and plus is equal to two and وہ ہمارے پاس deployed individual ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ meiosis کی خاصیت ہے یہ نسل در نسل chromosome کے numbers کو maintain رکھنے کے لیے اگر ایسا نہ ہوتا تو جب سے انسان دنیا پر اپی ہو رہا ہے تب سے لے کہ اب تک پتہ نہیں کتنے chromosome انسانوں میں numbers کے لیے سے multiply ہو چکی ہوتے ہیں اچھا اب یہ sperm ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا ہے یہ male gametified ہے تو اس کے پاس father کا genome ہو گا ہے ٹھیک ہے جی تو sperm کیا contain کرتا ہے father's genetic material ٹھیک ہے in the form of applied chromosome اور ایگ کیونکہ female میں بنتا ہے تو ایگ کے اندر جو نیکلیس ہوگا اس کے پاس mother genetic material ہوگا ٹھیک ہے ان دونوں کی فیلیس سے جو زائیگوڈ بنتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں offspring ٹھیک ہے نہیں اس کے اندر دونوں کا genetic material موجود ہوگا on half half ratio اور variation بھی موجود ہوگی جو کیونکہ اسے survive of environment کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے survival of the fittest اس کے لیے ضروری ہے اب یہ جو fertilization کا process ہوتا ہے ٹھیک ہے دی یہ کن جان طور میں یہ plant کے لیے ایسے کر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو different categories ہوتی ہیں جس کی بنیاد میں ہم لوگ animals یا plant کو classify کرتے ہوتے ہیں تو جو fertilization کا process ہوتا ہے اگر ہم لوگ animals کی بات کرے تو meta zoa میں ہوتا ہے ٹھیک ہے دی animal میں جو meta zoa سے belong رکھنے والے جانور ہوں گے یا sorry animal میں ہوں گے ان میں fertilization کا process ہو رہا ہوتا ہے اور plant کے اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں جو meta fighter ہے ان کے اندر fertilization کا process ہمیں ملتا ہے ناؤ ہم لوگ types کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے normally ہم لوگ fertilization کی دو types پڑتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ جی internal fertilization اور external لیکن fertilization کی ایک الائدہ classification بھی ہوتی ہے لہٰذا ہم لوگ یہاں پہ دو classification کا ذکر کریں گے پہلا fertilization کی پہلی جو type وہ ہے on the base of medium ٹھیک ہے دی on the base of medium fertilization کی medium کے لئے ایسے دو types ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں دی ایک کو آپ لوگ کہتے ہیں external fertilization اور ایک کو ہم لوگ کہتے ہیں internal ٹھیک ہے دی جبکہ جو دوسری fertilization ہے وہ ہے gametes یا number of gametes کے لئے ایسے ٹھیک ہے دی اس کے اندر دو types ہوتی ہیں monospermie and polyspermie ٹھیک ہے دی monospermie اور polyspermie یہ جو monospermie ہم لوگ اپنی ویڈیو کے اس ویڈیو کے last پہ ہم لوگ بات کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے medium کے لئے ایسے ٹھیک ہے دی تو medium کے لئے ایسے fertilization کی دو types ہیں number one external fertilization and number two internal fertilization ٹھیک ہے دی تو external fertilization اور internal fertilization یہ دو types ہوتی ہیں on the base of medium ٹھیک ہے دی لیکن ان دونوں کی explanation سے پہلے ہم لوگ ایک بات کر لیتے ہیں وہ کہا جی what are the requirement of fertilization fertilization کے لئے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے تو fertilization کے لئے سب سے پہلے جی aquatic یا moist environment کا ہونا ضروری ہے اب یہاں پہ ایک بات کی جائے گی کہ اگر moist یا aquatic کی بات کرے وہ تو external fertilization کے لئے suitable ہے لیکن یہ بات internal fertilization پہ بھی applicable ہے کیونکہ جو ہم aquatic environment کی بات کرتے ہیں وہ کوئی fresh water aquatic environment ہو سکتا ہے وہ marine water بھی ہو سکتا ہے اور even maternal جو ہے ٹھیک ہے ایک female کی body کے اندر جو اس کی reproductive organs ہیں وہاں پہ جو fluid مجود ہے جو کہ sperm کو help out کر رہا ہوتا ہے تو اسے dry نہیں ہونے دیتا وہ بھی equating medium ہی ہے ایک لئے آس سے تو پہلی جو requirement وہ ہے moisture یا equating medium کا ہونا دوسری sperm کا egg سے ساتھ جا کے bind کرنا یا egg کی طرف attract ہو جانا ٹھیک ہے egg کی طرف کیا ہونا attract ہونا اور تیسرا sperm کا egg کے external structure سے گزر کر جا کے membrane کے ساتھ bind کرنا اور چوتھا fusion of plasma membrane after then nuclear fuse ہوتے ہیں یہ بات ہم لوگ جو points ہیں ہم لوگ ابھی یہاں پہ diagramatically ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ آتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ diagramatically پڑھیں گے extended fertilization کے لئے اس میں کیاں تاری fusion جو ہوتی ہے وہ outside ہوتی ہے of female ٹھیک ہے دی extended fertilization میں fertilization egg اور sperm کے جو fusion ہوتی ہے وہ female کی باڈی سے باہر ہو رہی ہوتی ہے جبکہ internal fertilization میں کیا ہوتی ہے دی جو fertilization یا fusion ہوتی ہے وہ inside of female ہوتی ہے ٹھیک ہے دی female کی باڈی کے اندر fertilization کا process ہو رہا ہوتا ہے اس کے لئے ٹھیک ہے دی aquatic environment must ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کیا دی aquatic environment بہت ضروری ہے اگر aquatic environment نہیں ہوگا تو fertilization ہو ہی نہیں سکتی جبکہ internal fertilization کے لئے aquatic environment body ہی provide کر دیتی ہے لہٰذا اس کے لئے جہاں پہ sperm نے move کرنا ہی آئے گا ہونا وہاں پہ originally پہلے سے fertilization کے لئے جو aquatic material موجود ہے external fertilization میں both parents release gametes ٹھیک ہے دی external fertilization کے شرط کیا دی male اور female دونوں at a time اپنی باڈی سے sperm ہو رہا ہے کہ release کریں گے spawning کروائیں گے جبکہ internal fertilization میں کیا ہوتا ہے sperm enter ہوتا ہے یا ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں release from male into female ٹھیک ہے دی internal fertilization میں صرف ایک gamete ہے جو دونوں parent میں سے یا دونوں individual میں سے کسی ایک کی باڈی سے نکلے گا اور وہ کیا جی sperm ہے sperm male کی gamete سے نکلے گا during intercourse population اور female کے reproductive track سے گزرتا ہوا یہ اس جگہ پہ جائے گا جہاں پہ egg موجود ہے جو egg ہے وہ female کی باڈی سے باہر نہیں نکلتا in case of fertilization ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پہ cycle reproductive cycle میں saturation cycle کی بات نہیں کر رہے ہم لوگ general fertilization کی بات کر رہے ہیں تو fertilization میں sperm internal fertilization میں sperm release out ہوتا ہے جبکہ جو دوسرا ہے egg وہ نہیں ہوتا اور یہاں پہ external fertilization کے لئے ایسے دو disadvantage ہیں ایسے جاندار جو external fertilization کرتے ہیں پہلا بہت زیادہ energy cost چاہیے بہت زیادہ material چاہیے sperm اور egg بنانے کے لئے اور جب بہت زیادہ sperm اور egg release کیا جاتے ہیں تو سارے fertilize نہیں ہوتے کچھ کو predator کھا جاتے ہیں کچھ environmental condition میں بائنڈ نہیں کر پاتے ہیں اور جو aquatic environment external fertilization میں جو جاندار جو سب سے بڑے مسئلے ہیں وہ پہلا کہ ایسا possible کیسی ہو کہ dilute environment میں egg اور sperm کی fusion ہو جائے number one number two اگر at a time ایک سے زیادہ species ایک ہی جگہ ایک ہی aquatic environment میں fertilization کا process کر رہے ہیں تو ایک species کا جو sperm ہے وہ اسی species egg کے ساتھ کس طرح جا کے بائنڈ کر سکتے ہیں تو اس problem کو solve کرنے کے لیے nature نے help out کیا ہے وہ کہا جی جو external fertilization کرنے والے جاندار ہوتے ہیں ان میں دو میکنزم ہے جس کے ذریعے یہ fertilization کو اور ایک species کا sperm اسی species کے egg کے ساتھ جا کے بائنڈ کریں اس چیز کو possible کرتا ہے وہ دو طریقے کیا ہے پہلا جی specific species attraction ٹھیک ہے یہ خاص قسم کے sperm کی attraction اپنی species کی طرف ہوتی ہے اور دوسرا sperm species binding ایک خاص قسم کا sperm اسی species کے egg کے ساتھ جا کے یا اس کی membrane کے ساتھ جا کے fuse ہو سکتا دوسرے fuse نہیں ہو پائیں گے chemical attraction ہی کچھ اس طرح کی بن جاتی دو یہاں پہ اب ہم لوگ چلتے جی fertilization کے جو ہم نے بھی بات کی تھی requirements کے پانچ steps کی طرف تو فرنس کری ایک structure ہے جس ریڈ کلر سے اس کی membrane ہے in case of sea urchin یہ vit line envelop ہے ورنہ in case of mammal zone پہلے سوڑا ہے اور یہ جی جی like material یا external cellular matrix تو سب سے پہلے کیا ایک سپم جو ہوتا ہے ٹھیک ہے سپم کی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا nucleus ہے یہ actin filament اور these are lysosome یا acrosomal ٹھیک ہے head تو ایک سپم جب aquatic environment میں آتا ہے تو اس کو bind کروانا egg کے ساتھ یہ depend ہوتا egg کے اوپر کس طرح جیب miller scientist نے experiment کیا تھا اور اس نے discover out کیا تھا کہ جو internal fertilization دونوں پہ applicable ہے کہ جو سپم ہوتا ہے وہ egg کی طرف جاتا ہے in the response of certain chemicals کچھ chemicals ہوتے ہیں جو کون release کرتا ہے egg سے رکھلتے ہیں وہ chemical ایسا environment create کتے ہیں ایسا pathway بنا دیتے ہیں کہ جو ایک sperm اگر اس جگہ پہ مجود ہے اور اس species کا ہے جس species کہیں گے تو ان chemical کے response کے نتیجے میں چلنا شروع کر دیتا ہے سب سے پہلے chemical stimulus ہوتا ہے sperm attraction ہوتی ہے یہ ہم لوگ جنرل view کی بات کریں گے پانچ ویڈیو آگے اس کے بعد ایک کے بعد ایک آئیں گے جس میں ہم نے پانچ پوائنٹ کو ہی explain کرنا ہے سب سے پہلے sperm attraction ہوتی ہے اس کے بعد دوسر نمبر پہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے sperm releasing یا ہم اسے کہتے ہیں acrosomal digestion ایسے sperm ٹھیک ہے اب ہم لوگ یہ ڈیاغرہم ہے بیسکلی اتنے steps کو اتنے part کو لے کے چل تو سیل نے ایک سیل نے سپیسیفک کیمیکر ریلیز کیا جنہوں نے جا کے کہ ایس sperm کو ایٹریکشن دی ایکٹیوییٹ کیا ایٹریکشن اور ایکٹیوییشن ایک سپم کیا کرتا جی اس کا ایکرسوم وہ جی لائک مٹیریل جی ہوتا ہے اس کو ڈائجیسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے اندر جو انزائم ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ڈیفرن ٹائپ آف انزائم مجید ہوتے ہیں جو کہ ان سب ایکس سیل جو ایکسٹر سیل مٹیریل سیل کی سیل ممرین مٹیلائن الویلپ سے باہر جو مٹیریل مجود ہے جیلی لائک ہے جو پروڈیکشن دے رہا اس کو ڈائجیسٹ کر کے ایک ہول لائک سٹرکچر کرتے ہیں تاکہ سپا اس میں سے گزر سکے ٹھیک ہے تیسرے نمبر یہ سمجھ لیتے فرس کرے یہ ختم ہو چکا ہے تو نیچے جو ایکٹن فیلمنٹ ہے یہ کیا کرتے ہیں انہیجی کو یوٹلائز کر کے ایک لانگ پروڈیکشن بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ بات کرتے یہ کیا کرنا شروع کر دیتے ایک لانگ پروڈیکشن بنانا شروع کرتے تھے جیسے ہم لوگ ایکٹن فیلمنٹ کی مجودگی میں بن رہا ہوتا ہے جیسے سپم موو آوٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ یہ ہاں سے ہے اب ہم لوگ بات کر لیتے ہے کہ سپم یہاں سے کیا ہوا اندر موو آوٹ ہو چکا ہے اور جو ایکٹن فیلمنٹ ہوتا ہے ہم لوگ یہاں پہ ایک لیا سے دیکھ لیتے ہیں جو ایکٹن فیلمنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر مقصوص سپیسفک پروٹین ہوتی ہے بانڈنگ پروٹین اور بالکل اسی طرح کی بانڈنگ پروٹین جو بھی ہوتی جو ممبرین ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح کی سپیسفک بانڈنگ پروٹین موجود ہوتی ہے تو یہ بانڈنگ پروٹین اور یہ بانڈنگ ریسپٹر جو ایکٹن فیلمنٹ کے اوپر ہوتا ہے یہ جب بانڈ کرتے ہیں اگر یہ دونوں اگ اور یہ سپم ایک ہی سپیشیس کی ہوں گے تو یہ بانڈنگ ہے یہ کمپیٹیبل ہوگی اور اگر یہ کسی دوسری سپیشیس کا سپم ہے تو یہ بانڈنگ کمپیٹیبل ہو نہیں پائے کی لیٰذا سپم یہی پر بلوک ہو جائے گا وہ اینٹر ہی نہیں ہو پائے گا وہ ویٹ لائن کو ٹراؤس ہی نہیں کر پائے تو اس طرح سے ایک طریقہ ہے ایک سپنر فیڈلیزیشن کے اندر جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ سپم سپیس فکر اٹریکشن وہ یہ ہوگا کہ اگر کچھ کیمیکل ریلیز کرے گا ایک خاص قسم کے سیلز ایک خاص قسم کے کیمیکل ہی اس کو اٹریکٹ کرتا ہے تو پہلا یہ فرض کرے اگر یہ سیلز کیمیکل نکلیں وہ سیلز سپم کو ہی اپنی طرف اٹریکٹ کر پائیں گے باقی اگر سپیشیز وہاں پر مجود تو اس کو اٹریکٹ نہیں کریں گے دوسرا سپیسیفک بائنڈنگ تھی جو ریسیپٹرز مجود ہوتے ہیں بائنڈنگ پروٹین ہوتی اگر ان کے درمیان اور میبرین کے ساتھ بائنڈ کر دیتا ہے سیل میبرین سپم کی سپم کی اور ایک کیلئے کیلئے بائنڈ کر جاتی ہے ان کی بائنڈنگ کے بعد نکل سپم کا نکل کر ایک کے سایٹر تاظر میں آج اور اس طرح فردلائیزیشن تر دیفیوڈن ہوگی ہو جاتی ہے اس کے بعد سیل کے اندر چینجز آئیں کی مونسپمی جس میں ایک سپم بائنڈ کرتا ہے اور زائیوڈ بگنا ہے جیسے کہ انہیں ملتا ہے جبکہ پولی سپم میں بہت سارے سپم انٹر ہو سکتے ہیں اس کے دو ڈالچ پہلا پیتھولوجیکل پولی سپم جس میں پیتھولوجیکل ایک ایک بہت سارے سپم اندر انٹر ہو جاتے ہیں کیونکہ دسترپنس کی پیاس ہوئے تو فٹیلیزیشن مرکرار نہیں نہیں کی سیل ڈسٹروی ہو جاتے گا کیونکہ روزی کرنی وہ ایک جن کے در لارڈ امورٹ آف یور ہوتی ان کے در آئیے process ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے سپم مدد کو آر جاتے لیکن ایک نوکل ساری ایک نوکل بہت ساری ساری دینی ان کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے پولی انڈی بہت سارے سپم ایک ایک ساتھ بائنڈ کر رہے ہوتے اور گانیو جنسے جس میں ایک سپم ایک پائیٹنگ کرے گا جبکہ کوئی دوسرا سپم آگ اس ہی فٹیلیزیشن کرے گا تو یہ اچھا ہمارا رکھتا اس کے من اللہ نبی رائعہ زموری دیتا اللہ آف